نمشکار کسان ساتھیو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا سب سے ساندار سب سے طاقتبار یوریا ڈی اے پی کا باپ ایسا خاد بتانے والا ہوں جو آپ کی فشلوں میں آرہی لاغت کو بہت حد تک کم کرے گا جس کے ریجلٹ ہیں وہ چونکانے والے ہیں آپ ڈالنے کے بعد میں چونک جائیں گے ایسے ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے دو دن میں ہی اس کے ریجلٹ مل جاتے ہیں اور خاد ایک پھائدے نیک یہ انسیکٹی سائٹ کا کام کرے گا یہ پیسٹی سائٹ کا کام کرے گا یہ نیوٹرنس دینے کا کام کریں گا اور آپ کی جو جھنڈٹ ہے نا بار بار سپری کرنے کی وہ ختم ہونے والی ہے بس آپ کا پیار اور سپورٹ چاہیے اس ویڈیو کو آپ کو جادہ سے جادہ سیئر کرنا ہے جادہ سے جادہ آپ کو اس کو ادھے لوگوں تک پہنچانا ہے یہ پریکٹیکلی ویڈیو ہے پریکٹیکلی فارمولا ہے جس کا میں نے پریوگ اپنے کھیتوں میں کیا ہے ریجلٹ ملے ہیں تب میں آپ کو یہ جانکاری دینے والا ہوں تو آپ ویڈیو میں ان تک بنے رہیں ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے اور ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگا اور چینل پر پہلی بار آئے ہونا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہ کیا ہو تو بھئیہ چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو دوا کے رکھیں تاکہ آپ کو ایسے ہی کم لاغت میں ادھے کتپادن کرانے والے جو فارمولے ہیں وہ ملتے رہے ہیں اور ان کا لاب آپ لیتے رہے ہیں میں ہوں نکل رجک سواگت کرتا ہوں آپ کا آپ کے پسندید ہے یوٹیوب چینل کھیت کسان اور گاؤں میں کسان ساتھیو جب ہم کوئی بھی فشل اپنے کھیتوں میں لگاتے ہیں تو سب سے پہلے فشل کی جو بھائی کرتے ہیں اور فشل کی بھائی کرتے سمیہ ہی ہم اپنے کھیتوں پر راسانک کھادوں کی جو دینے کی سروعات ہے وہ چالو کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم بھائی کے سمیہ پر ڈی اے پی دیتے ہیں پھر یوریا دیتے ہیں پھر پوٹیسیم دیتے ہیں پھر مایکر نیوٹنس دیتے ہیں بہت سی سپری کرتے ہیں اس کے بعد میں لاشٹ میں جا کر ہماری فشل کا جو پروڈیکسن ہے وہ نکلتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے اتنا کھاد ڈالا تھا لیکن ہمارا جو اتفادہ نے فصل کا وہ اتنا آیا اتنی لاغت لگی ہے اور ہمیں اتنا بچا ہے تو کھاد کی ماطرہ تو ہم اپنی فشلوں میں دیتے ہیں اس سے ہماری جو لاغت ہے بو بڑھتی ہے اے سب ہم جانتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان ساری لاغت کو کم کرنے کا ایک ایسا فارمولا بتانے والا ہوں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو پانی کا ڈرم لینا ہے جس میں دو سو سے تین سو لیٹر پانی بن جاتا ہو ادھی آپ کے پاس ڈرم لینے کی چھمتا نہیں ہے تو آپ کہیں پر ایک گڑھا بنا لیں اس میں پولیتھن بچھا لیں یا پھر آپ ایک سمنٹ کی ٹاکی بھی بنا سکتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا اس کے ساتھ آپ کو کیا چاہیے ہے پانی اور آپ کو پتھر چاہیے ہے ندیوں کے پتھر سے خات بنانا آپ کو ہم آج سکائیں گے تو کسان ساتھیوں آپ کو کیا کرنا ہے ندی کے پتھر لانا ہے آپ کو لال پتھر سپید پتھر, بلیک پتھر, بہیڈ پتھر چھوٹے پتھر, بڑے پتھر سبھی طرح کے پتھر آپ کلیکٹ کرنا ہے اور تیس سے چالیس کےجی آپ پتھر لائیں اب ان کو ہمیں خاد میں کنبرٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کو بنانے کی اس کے بعد میں بات کریں گے اس میں کنٹینڈ کی پھر اس کے بعد میں بات کریں گے اس کو یوز کرنے کی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم بنائیں کیسے دو سو سے پانچ سو لیٹر والا ہمیں پانی کا ٹینک لینا ہے اور ہمیں ندی سے پتھر کلیکٹ کرنے ہیں آپ نرمدہ ندی سے گنگا ندی سے یا جنگل پہاڑ سے سبھی طرح کے پتھر لاسکتے ہیں بائٹ پتھر بلیک ریڈ چھوٹے موٹے پتھلے اور ایسے پتھر ہمیں تیس کیجی کلیکٹ کرنا ہے تیس سے پچاس کیجی آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں دو سو لیٹر کے لیے پانچ سو لیٹر میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کو کونٹیٹی کو آپ بڑھا سکتے ہیں تو قسان ساتھی آپ کو تیس سے چالیس کیجی پتھر کلیکٹ کرنے ہیں اور آپ کو کیا لگنے والا ہے آپ کو لگنے والا ہے بیسٹڈی کمپوزر یا پھر جیبانو جل یا پھر گوکر پامرت آپ کے پاس ہو تو تینوں میں سے کوئی بھی ایک کلچر آپ کو چاہیے ہے اب ہمیں اس کو تیار کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو ڈرم لیا ہے اس میں ڈیرڑ سو لیٹر آپ پانی لے لیں اور پانی میں آپ کو پچاس لیٹر آپ کو کیا کرنا ہے اس میں بیسٹڈی کمپوزر بنایا ہوا ہے تو بوڑ ڈال دیں یا پھر آپ اس میں گوکر پامرت پچاس لیٹر ڈال دیں یا پھر آپ اس میں جیبانو جل پچاس لیٹر ڈال دیں اس کو ڈالنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے اس میں آپ کو جو ندی سے کسان ساتھیو اس کو ڈالنے کے بعد میں ہمیں اس کا جو اوپر کا جو ڈھککن ہے اس کو ایک کپڑے سے کور کرنا ہے اچھا ہم لیئر لیئر تین چار لیئر کپڑے کی باندھنا ہے جس سے کہ اس میں کسی بھی طرح ہے کوئی انسیک پیسٹ ہے اس میں نہ گرے مکھر نہ گرے اور ہمارا جو گھول ہے وہ اچھے سے فرمنٹ ہو اچھے سے تیار ہو تو کسان ساتھیو اس طریقے سے ہمیں اس کو بیس سے اکیس دن تک بنا کے رکھنا ہے فرمنٹ ہونے دینا ہے اکیس دن ہونے کے بعد میں ہم اس کو یوچ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جب ہم یہ پتھر سے خات بناتے ہیں تو اس میں کون کون سے نیوٹرینس آ جاتے ہیں کون کون سے پوسکت ہوتے ہیں اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے تو کسان ساتھیو جو ہم ندی سے پتھر کلیٹ کر کے لاتے ہیں ہمیں پتہ ہے اور ہم سنتے ہیں کہ جو ندی کے جو پانی ہوتا ہے اس میں سبھی طرح کے نیوٹرینس پائے جاتے ہیں اور وہ پانی سوکش پانی ہوتا ہے تو کسان ساتھیو ایسے ہی جو پتھر ہوتے ہیں ان میں بہت طریقے کے کنٹینٹ ہوتے ہیں جنگ، مینگنیج، کوپا، رائرن، سبھی طرح کے مایکرو نیوٹرینس ان پتھروں میں پائے جاتے ہیں فاسپورس ہے، پوٹیسیم ہے تو کسان ساتھیو یہ فرمنٹ ہوتے رہتا ہے اب 20 سے 20 دن جب یہ فرمنٹ ہوتا ہے تو یہ پانی میں سبھی طرح کے نیوٹرینس کی جو ماترہ ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور ایسا نیوٹرینس ان جو کی ہم دیتے ہیں اور پلانٹ ایبزورب طورت روپ میں کرتا ہے کیونکہ بیکٹیریوں کے دورہ جو نیوٹرینس ان نکالا جاتا ہے وہ پلانٹ طورت روپ میں لیتا ہے اور سبھی طرح کے پوشک تحتوں کی پورتی ہماری فشلوں پر ہوتی ہے جب ہم اس کا پریوگ اپنی فشلوں میں کرتے ہیں تو ان پوشک تحتوں کی پورتی ہونے کے قارن ہماری فشلوں میں لگے ہوئے انسیکٹ پیسٹ کنٹرول ہوتے ہیں اللی کی سمسیہ آپ کی فشل میں ہو یا پھر رشچوسک کیٹوں میں وائٹ فلائی، ثریف، سباہو، مچھر، چیپا ان کی سمسیہ ہو تو ان کے لیے بھی یہ کام کرے گا یا نیوٹرینس ان کی کمی کے قارن ڈروپنگ ہو رہی ہے اور پھل پھٹ رہے ہیں، پھل کا سائج نہیں آ رہا ہے پودے کی گروت نہیں آ رہی ہے، جڑوں کا بکاس نہیں ہو رہا سبھی طرح کی سمسیہیں اس خات سے پوری ہوتی ہیں تو کسان ساتھیو اس کو آپ بہت آسان طریقے سے تیار کر سکتے ہیں بہت کم سمیہ میں تیار ہو جاتا ہے اور اس کا پریوک جب ہم کریں گے نا تو اس کی جو ڈوج ہے وہ بہت کم لی جاتی ہے دو لیٹر اسپری میں ہمیں اس کو پریوک کرنا ہے ایک اکڑ کے لیے اور جمین میں ایدی ہمیں اس کو دینا ہے تو پانچ لیٹر پڑتی اکڑ کے حساب سے ہم اس کو جمین میں فلٹ کے مادیم سے، ڈرپ کے مادیم سے دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ جب ہم اس کا پریوک کریں تو ہمیں کون کون سی ساؤدانیوں کا پریوک کرنا ہے تو کسان ساتھیو اس کا پریوک کرتے سمیں آپ کو اپنی فصل میں سام کے سمیں سپری کرانا ہے فصل کی ہر عوستہ میں آپ اس خات کا اس فارمولے کا پریوک کر سکتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہونے والے اور کسان ساتھیو جب آپ کی فصل میں نیوٹریشن کی ضرورت ہو تب تب آپ اس کا پریوک اپنی فصل پر کریں جس سے کہ آپ کی جو لاغت ہے بو کم ہو پروڈیکسن بڑے اور ہمیں اچھا خاصا اور موٹا مناپا اپنی کھیتی سے ملے اور یہ ہماری فصلوں پر لگے ہوئے فنگس جنہیں جتنے بھی روک ہوتے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے کیونکہ اس میں سلفر بھی ہوتا ہے مایکرو نیوٹینس اس میں پائے جاتے ہیں اور مایکرو نیوٹینس کافی ماترہ میں ہوتے ہیں تو کسان اس مایکرو نیوٹینس کا پریوک جب آپ اپنی فصلوں پر کریں گے تو سبھی طرح ہے کہ سوکش میں پوسکتوں کی پھورتی ہوگی اور آپ کی فصلوں میں گروت کی سمسیاں فلاورنگ ڈراؤپنگ کی سمسیاں فوڈ ڈراؤپنگ کی سمسیاں جو بھی سمسیاں ہیں ساری سمسیاں ختم ہو جائیں گی ایک اسپریے سے تو کسان ساتھی آپ اس کو اپنے گھر پر تیار کر لیں اس کو تیار ہونے کے بعد میں جو اس کا جو کلر ہے وہ اس طریقے سے دیکھتا ہے اور اس کا اسپریے کرنے کے بعد جو ریجلٹ ہیں وہ جیسے کی میں نے کلپنگ ویڈیو میں لگائی ہیں وہ آپ کو ساپ طورت روپ میں دیکھ رہی ہوں گی کافی ساندار اس کے ریجلٹ ہیں تو آپ اس کا پریوک جرور کریں ایدھی ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ان کے ساتھیوں تک ویڈیو کو سیر کریں اور چینل پر پہلی بار آئے ہو چینل کو سسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے جرور جائیں بیل آئیکن کو جرور دبائیں جس سے کی ایسے ہی ایمپورٹنٹ ویڈیو آپ تک پہنچیں اور آپ ان کا لاغ لے سکیں دھنیباد ملتے ہیں نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے جائے جوان جائے کسان